اور یہ جو ٹوپی ڈراما دلیل دی جاتی ہے نا کہ حضرت خدیجہ کی موجودگی میں دوسری شادی نہیں کی یہ انتہائی فضول دلیل ہے حضرت خدیجہ سے آپ نے شادی کی ہے پچیس سال کی عمر میں اس میں نہ آپ کو نبوت ملی تھی اور نہ اسلام دنیا میں آیا تھا اس وقت کے احکام ہمیں فالو کرنے کا حکم نہیں ہے ہمیں نبی کے ان احکام کو فالو کرنے کا حکم ہے جو نبوت کے بعد اور پھر نبوت کے فوراً بعد بھی نہیں نبوت کے بعد تو شراب حرام نہیں ہوئی تھی نبوت کے بعد تو نکاح کی ترغیب نازل نہیں ہوئی ہیں نبوت کے بعد تو رمضان کے روزے فوراً فرسٹھوڑی ہوئے ہیں یہ تو آہستہ آہستہ جب ہجرت ہوئی ہے نا قرآن میں ہے وَوَجَدَكَ وَاللًا فَهَدَا اے نبی آپ شریعت کے احکام سے بے خبر تھے ہم نے آپ کو با خبر کیا تو نبوت کے بعد اللہ نے نبی کو شریعت کے تفصیلی احکام سے با خبر کیا اور یہ ایک دم نہیں کر دیا بلکہ تدریجن تدریجن تب ہی حدیث میں آتا ہے آپ کہا کریں رب زیدنی علماء اے اللہ میرے علمیں اضافہ فرما تو روز بروز نبی کے علمیں اضافہ ہوا ہے اور اسلامی احکام تدریجن نازل ہوئے ہیں پہلے شراب صرف نماز میں حرام ہوئی پھر مستقل حرام کر دی گئی شروع میں جوہ حرام نہیں تھا مستقل حرام کر دیا گیا نمازیں پہلے دو دو رکتیں فرض ہوئی تھی شروع میں سفر میں بھی حضر میں بھی پھر آہستہ آہستہ تبدیلی ہوئی اس میں حضر میں چار کر دی گئیں سفر میں دو باقی رکھی گئیں پھر رمضان کے روزیں فرض ہوئے پہلے دس محرم کا روزہ بعض علماء کہتے ہیں فرض تھا لیکن اس کے بعد وہ منسوخ ہوا رمضان کا روزہ آ گیا بعض علماء کے نزدیک عقیقہ واجب تھا بقریت کی قربانی سے وہ واجب کیا ہو گیا منسوخ اضحیہ بقریت کی قربانی مدینہ میں واجب ہوئی ہے تو اسی طرح نکاح کے متعلق جو احکام ہیں نا وہ ہجرت کے قریب نازل ہوئے ہیں تو جب ہجرت کا وقت آیا یا ہجرت ہوئی ہے پھر نبی نے کسرت سے نکاح کیے ہیں تو نبی کے اس عمل کو دیکھا جائے گا پرانے عمل کو نہیں دیکھا جائے گا ورنہ تو اس میں پچیس سال میں آپ شادی کر رہے ہیں جبکہ نبی نے ترغیب پندرہ سال میں شادی کی دیئے آپ نے فرمایا جو شباب یعنی ابتدائی شباب تو پندرہ سے شروع ہوتا ہے نا جس میں استطاعت ہے نان نفقہ اٹھا سکتا ہے یا رشتہ مل رہا ہے اس کو تو پندرہ میں شادی کرے اب کوئی کہا یا رسول اللہ آپ نے تو پچیس میں کیے نبی نے کیوں کیے اس لئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں دنیا کی طرف رغبت نہیں تھی تو آپ کی رغبت ہی نہیں تھی نہ عورت کی طرف نہ دنیا کی طرف مزاجہ ناب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی خواہشات سے دور تھے پھر اللہ کی حکم پہ آپ نے کسرس سے نکاح کی ہیں اور یہ کسرس سے نکاح کرنا اس کی علامت ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ عصوة حسنہ اللہ کے یعنی ہمارے لئے عصوة حسنہ ہے اس میں تو ہمیں کسی بیوہ طلاقی آفتہ عورتوں کے دکھڑے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہیں یہ تو اسلام کی اچھائی ہے حسن ہے کہ چودہ سو سال پہلے وہ حکم دیا جس کی ضرورت آج محسوس ہو رہی ہے یہ تو اسلام کے آفاقی مذہب ہونے کی بہت بڑی علامت ہے اور رہا مسئلہ کہ حضرت خدیجہ بعض لوگ کہتے ہیں خدیجہ سے بہت محبت تھی اس لئے نہیں کی تو حضرت عائشہ سے کیا کم محبت تھی نہیں یہی بات میرا خیال ہے نبی سے پوچھا گیا سب سے زیادہ محبوب آپ کو کون ہے آپ نے فرمایا آئیشہ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ مردوں میں فرمایا ابوہا آئیشہ کا والد ہر خدیجہ کے اپنے فضائل ہیں لیکن حضرت عائشہ کی فضیلت بھی کوئی کم نہیں ہے ان کے بعد آپ نے کتنی کسرس سے نکاح کی ہیں دوسری شادی حضرت عائشہ سے اس کے بعد باقی تمام حضرت عائشہ کے بات کی ہیں کتنی سوکنیں لائیں ان کے اوپر